اسلام علیکم مارکیٹ کی کیا سچوئیشن ہے آہ آنے والی کلم میں آہ مارکیٹ کس طرف جائے گا اور جو مارکیٹ میں ابھی جو ہو چکا ہے آہ یا مارکیٹ ہمیں ایک ٹوڑی بہت پمپ دے جو گئے تو اس کی بیکن پہ جو ہسٹری ہے وہ ذرا میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اور آنے والی کلم میں کون سے نیریٹیو لینے سے مارکیٹ کافی حد تک اوپر جا سکتی ہیں تو اس سب سے پہلے کل آہ دو تین دن پہلے جو مارکیٹ میں یہاں پہ ایک پمپ آ گیا آہ تو اس ٹائم پہ مارکیٹ نے کافی حد تک فائدہ دیا آہ اس کی ریزن کیا تھی کہ مارکیٹ جہاں پہ میرے دوست تھی جنہوں سے میں نے پوچھا تو ان نکا گیا ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوا لیکن سٹل مجھے ہو گیا الحمدللہ لیکن اب اس کی بیکن پہ میں آپ کو جو حد بتا دیتا ہوں کہ کیا ریزنز تھی وہ تو خیر ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے آخر میں کہ آپ کو کون سی سٹریٹیجی جو میں نے امپلیمنٹ کی کہ سٹل سارے لوگوں نے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا میں نے اٹھا دیا تو اس کی بیکن پہ جو لوگک ہے وہ میں آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا اب جو مارکیٹ گر رہی ہے یا گرے گی یا مارکیٹ اوپر جائے گی اس کی بارے میں توڑا بہت بات کریں گی سب سے پہلے جو مارکیٹ اس کی بیکن پہ جو ریزن ہے وہ ایتریم کا مرج ہے اس پہ ہم الگ ویڈیو بنائیں گے آپ لوگ کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ ایکسپلین کریں گے کہ ایتریم کے مرج سے مارکیٹ میں کیسہ افکٹ پڑے گا اور مارکیٹ کہاں سے کہاں جا سکتی ہے ساتھ میں جو نیوز ہے نیوز تو بہت کچھ ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ایک ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ ایکسپلین کروں لیکن آج کی سوڈیو میں آپ کو وہ سٹیٹیزی بتاؤں گا کہ جو میں نے ایمپلیمنٹ کیا اور کچھ نا کوشش کریں گے فائدہ ہوا اچھا آپ کے کمیٹس کا ریپلائی دے دیتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ میں اکثر آپ لوگ کے کمیٹس کا ریپلائی دے دیتا ہوں تو صحیح ہے اچھا تو اس میں ہم بات کریں گے کہ کچھ سوالات ہوئی کہ موونگ ایر کنورجن اور ڈائیوارجن اس میں میں نے کپی ڈیٹیئرز ویڈیو بنائی ہے وہ آپ لاجب نہیں دیکھ لیں کہ وہ کیا وہ اگر ہم فور آور کے گراف کو مدنظر رکھتی ہوئی اس پر ایمپلیمنٹ کریں گے تو کیا یہ فائدہ دے گا جب کراس آور ہوتی ہے تو بے شک کراس آور پہ آپ کو لازمی باتیں وہ فائدہ دے گا لیکن اس میں میں نے کچھ چیزیں آپ کو منشن کی ہے جو میں نے آپ نے اس پر نہیں کہ کراس آور کس انگل کے ساتھ ہو رہا ہے انگل کا مطلب میں نے جس طرح آپ بتایا تھا کہ اگر دو ہم اس کے درمیان فور ایجامپل گراف ایک یہ گراف ہے صحیح ہے اس طرح کی اور دوسرا اگر ہم اس کا کلر چینج کرے یلو کرے تو ساتھ میں اگر دوسرا یہ والا یہاں سے آ رہا ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کراس آور فور ایجامپل اگر اس طرح کا اس کے ساتھ جا رہا ہے اور یہاں پہ یہ کراس آور کر رہا ہے دیکھیں تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کراس آور پہ کہ جو انگل بنا رہا ہے وہ کتنا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب جتنا انگل زیادہ ہوگا کراس آور کا جو انگل ہے وہ زیادہ ہوگا جو پوائنٹ آف انٹرسیکشن ہے وہ زیادہ ہوگا تو آپ کو فائدہ بھی زیادہ ہوگا اگر انگل جو بنا رہا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے تو وہاں پہ آپ کو فائدہ ہے لازمی بات ہے کم ہوگا اگر فر جامپل یہ اگر اس طرح ہوتا یہاں سے جاتی ہوئی اس طرح اس کے ساتھ تھوڑا سا اوپر پھر اسٹل کراؤسور ہوا لیکن اس انگل کو دیکھ کے اور اس کو دیکھ لیں دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے تو جہاں پہ کراؤسور میں انگلز پیڈی پیڈ کرتا ہے اس پہ میں نے آلیڈی ایکسپلین بہت کافی ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے تو وہ آپ آپ لازمی دیکھیں وہ آپ میں نے پروپرلی ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ انگلز کا کیا مطلب ہے آپ کس طرح انگلز کو پائن کر سکتے ہیں آپ کس چیز کو دیکھیں گے کہ یہ انگلز اب جو بنا رہا ہے وہ آپ کے لئے اچھا ہے کی نہیں ابھی ہم بات کریں گی میری سٹریٹگی کے بارے میں کہ مارکیٹ سٹل اچھا یہ میں جب مارکیٹ کریش ہو رہی تھی تو یہ میری کچھ پوزیشنز تھی جو میں نے لی تھی جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتے تھا ہوں صحیح یہ والی دیکھ رہے یہ میری پوزیشنز تھی جو میں نے ڈیفرنٹ جگہ پہ پوزیشن لی تھی اور پھر ڈیفرنٹ جگہ پہ میں نے سیل کر لی اب دیکھیں سب سے پہلی بات جب مارکیٹ ایک تو سب سے پہلی تو آ جاتے ہم ان پوزیشنز پہ کہ یہ جو پوزیشن جو میں نے لی ہے یہ میں نے کیوں لی سب سے پہلے اس ان دونوں یہ جو یہ جو بوٹم سے ان کا پوزیشن لیننگ کی جو وجہ ہے وہ میں آپ لوگوں کی سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ رکھ دیتا ہوں اس میں جو آ جاتا ہے سب سے پہلے جب میں یہاں پہ دیکھ رہا تھا تو اس کا جو اگر ہم اس کا اس اس لوکیشن کا ہم دیکھ لیں تو مارکیٹ میں جو جو کنسسٹنس جو ڈروپ بن رہے تھے کہ مارکیٹ ڈروپ ہو رہی ہے ڈروپ ہو رہی ہے ڈروپ ہو رہی ہے تقریباً تین کینڈلز متواتر متواتر بن رہے تھے تو میں نے کہا کہ یہاں پہ ایک ٹھوٹس پوزیشن لے لیتا ہوں آہ شاید یہ آہ اس کے بعد فردر مجھے پرسنلی ایسا لگا کہ مارکیٹ نہ گرے کیونکہ فور آور کی گراف کو آپ دیکھ رہے اور چار کینڈلز متواتر گرنے پہ بن رہے تو یہاں پہ جب میں نے پوزیشن لی اب جب یہاں پہ میں نے پوزیشن لی تو میں نسل نہیں کی میں نے چھوڑ دی میں نے کہاچھد چھوڑ دیتےو ہیں کہ کیا ہوتا ہے پھر still مارکیٹ دوبارہ یہ سے اوپر گئی دوبارہ اپنی جگہ پر یہاں پے آگئی تو میں نے half اور invest کر دیا جتنا یہاں پہ بیا تا سیم اسی طرح یہاں پہ اینسٹ کیا اب جب مارکیٹ اوپر گئی تو یہاں پہ میں سل کر دی آپ کہ یہاں پہ جب مارکیٹ دوبارہ فردر گرنے لگی اور ابہی مجھے جو سب سے زیادہ فائدہ ہوا نا وہ جب میں نے یہاں پہ تو یہاں پہ میرے سب سے زیادہ بائی کیا … اگر آپ ان کو دیکھ لیں یہاں پہ جو میری پوزیشن لی ہے یہاں پہ میں جو پوزیشن لی ہے ان جگہ پے مطلب دو چار پانچ چھ پوزیشن لی ہے لیکن ان چھ پوزیشن میں جو آخری پوزیشن میں لی تو وہاں پہ میری انویسمنดی زیادہ تھی اور جو پوزیشن تھا وہ بھی سٹرانگ تھا کہ بلکل اب جس طرح اگر ہم بات کریں کہ میرے پاس اگر ہزار ڈالر ہے ہزار ڈالر میں میں نے اگر اس سٹریٹیجی کو امپلیمنٹ کیا ہوتا یہ جو امپلیمنٹ کیا ہے تو میں نے کیا کیا میں نے صرف اور صرف سو یہاں پہ لگائی سو یہاں پہ لگائے سو یہاں پہ لگائے سو یہاں پہ لگائے اب جب میں یہاں پر پہنچ گیا تو آخر میں مجھے لگا کہ یار مارکیر فردر کتنا سو ہے اس سے اور کتنا کیا سن لیا میں نے کہا چلے پانچ پوزیشن تو آپ لے چکے ہیں ڈیفرین جگہ پہ اب جیته ریجہ ریمنٹ پانچ سو ہے پانچ سو ڈیٹی ہیں تو میں نے کہا کہ چلو ایار اس وقت ہم اس جگہ پہ ہی پوزیشن لے لیتے اور یہاں پہ میں نے پوزیشن لیا اب جب یہاں پہ میں نے پوزیشن لیا تو دیکھتےfterی دیکھتے ہیں مارکیٹ ڈاریک کی اوپر گئی اور کافی حد تک فائف پوائنٹ آہ تری پر زیرو پوائنٹ فائف تری اس طرح کا گئی فور پر میں نے مارکیٹ سے اپنی انویسمنٹ کو نکار دی تو یہ سٹیٹیک ہے دوسری بات یہ ہیں کہ اگر آپ فر ایزامپل آپ کو میں ایک سو بتا دوں کہ یہ آپ کی کینڈلز ہیں فر ایزامپل آپ یہاں پہ ہیں تو اب اس جگہ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بن رہی ہے 0.4841 صحیح اب آپ سیل کرنا چاہتے ہیں سیل کرنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی ڈاریک جس پوزیشن پہ آپ کا گراف ہے اسی پہ آپ کبھی بھی سیل نہ کریں آپ کیا کریں آپ لیمٹ لگایا کریں فر ایزامپل 0.4841 ہے تو آپ اس کو لگایا کریں 0.48 یا 0.49 پہ لگایا کریں اب جیسے ہی مارکیٹ توڑا بھوت اوپر جائے گی تو آپ یہاں پہ سیل کیا کریں جب بھی آپ بھائی کرتے تو انسٹنٹ پوزیشن پہ کبھی بھی بھائی نہ کریں کیونکہ مارکیٹ انسٹنٹ پوزیشن سے اب بھی جا سکتی ہے اور ڈاؤن بھی جا سکتی ہے جس طرح کہ یہاں پہ یہاں پہ میں اپنی پوزیشن اس بی کی بجائے جو آخری میں نے جو بھائی کی پوزیشن لی ہے ایک منٹ میں آپ کو جرا کلیر کر دوں یہ ایک منٹ سوری میں اگر آپ لوگوں کو کلیر کر دوں یہاں پہ اب دیکھیں میں اپنی پوزیشن اس یہ جو پوزیشن ہے یہاں پہ یہ بھی لے سکتا تھا انسٹنٹ پوزیشن تو مجھے یہی جو جب میں دیکھ رہا تھا تو میں یہ بھی لے سکتا لیکن نہیں میں نے لیمٹ لگا دی کہ چلے یار اگر اس پہ تو الڑی میں نے انسٹنٹ پوزیشن لگا دی کہ جیسی جو ابھی اس پوزیشن پہ میں نے بھائی کر لی لیکن اگر اس سے گرے گا اور میں آن لائن نہ ہوں یا میں کسی اور کام میں بھی جی ہوں تو میں نے یہ پوزیشن آپ فکس کر دے تو ہمیشہ آپ اگر بائی کرنا چاہتے ہیں بائی تو جو جو کرنٹ ویلیو ہے اس سے آپ نیچے کی ویلیو پہ بائی کرے اس کی آپ لیمٹ لگا دے بے شک وہ 0.2 سن ہو 0.3 سن ہو 0.0001 سن ہو لیکن ہمیشہ اس سے کم اور اگر آپ سیل کرنا چاہتے تو کم از کم جو اگزیسٹن پرائیس ہے جو کرنٹ پرائیس ہے اس سے آپ توڑا اوپر لیمٹ لگا کے سیل کیا کریں وہ لازمی بات ہے وہ لازمی اس فگر کو ہٹ لازمی کرے گا تو اس چیز کا آپ حیال رکھیں دوسری بات یہ ہے کہ اس میں میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے آپ میرے چینل پر ویزٹ کریں وہاں بھی دیکھ سکتے کہ آپ اپنے پورٹ پولیو کو کس طرح منیج کر سکتے آپ اپنی انویسمنٹ کو کس طرح منیج سکتے کن سٹریٹیجی کو مجھے نظر رکھتی ہوئی آپ مارکیٹ میں انویسمنٹ کر سکتے تو وہ بھی آپ لازمی دیکھیں اور اس سٹریٹیجی کو بھی انویسمنٹ کے ساتھ میں ہی بھی مجھے بتا دے کہ آپ انویسمنٹ کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا کی نہیں فردہ اگر کچھ نوزہ جا دیئے تو میں آپ لوگ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا شکریہ